آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ بہتی گمبیر ہے گمبیر اس لیے ہے چونکہ معاملہ اکشہ کمار سے جوڑا ہوا ہے اکشہ کمار جن کو راستری ہے ابنیتہ ایک طرح سے مان لیا گیا ہے خاص طور سے بھکتوں کے دورہ ایسے میں اکشہ کمار کے کچھ رییکشنز ہم آپ کو دکھائیں گے وہ رییکشنز جو بھارت اور پاکستان کے میچ کے دوران دیکھنے کو ملے ایک طرف محمد شمی ہیں جنہوں نے ماتر دس رن زیادہ کیا دے دیئے تو ان کو غدار پاکستانی اور نجانے کیا کیا سوشل میڈیا پر بکا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف ہے اکشہ کمار جو نہ تو بھارت کی ناغرک ہیں کینیڈین سٹیزن ہیں وہ لیکن بھارت کو سمرتن کرنے کے لیے پہنچے تھے دوبائی میں کیونکہ دوبائی انٹرنیشنل سٹیڈیم ہے بھارت اور پاکستان کا آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ کا یہ مقابلہ ہوا جس میں بھارت دس وکٹ سے میچ ہاریا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اکشہ کمار صرف پبلی سٹی کے لیے گئے تھے وہاں پر سمرتن کرنے یا واقعی میں بھارت سے ان کو محبت بھی تھی چونکہ کہ کرکٹ کے جو فینس ہوتے ہیں ان کی محبت ساف دکھ جاتی ہے اگر ٹیم ہار رہی ہوتی ہے تو وہ مسکرا بھی نہیں سکتے کھل کھلا کے ہسنا تو دور کی بات ہے ہم آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اکشہ کمار کی یہ تصویر ہے جس میں اکشہ کمار کھل کھلا کر ہستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں یہ باقاعدہ وہ سکرین شوٹ ہے جو سٹیڈیم کے سکرین شوٹس لیے جاتے ہیں ویڈیوز کے دوران کے جو سکرین شوٹس ہوتے ہیں اس سکرین شوٹ میں آپ خاص بات دیکھیں کہ جس سمیں اکشہ کمار ہس رہے ہیں اس سمیں پاکستان کا اسکور چہدہ اوور میں ایک سو بارہ رن پر ایک بھی وکٹ نہیں اور جیتنے کے لیے ماتر چالیس رن چاہیے تھے چھتیس بولز میں جس میں رزوان اڑتالیس پر کھیل رہے تھے اور بابر آزم ایک سٹ رن پر کھیل رہے تھے ایسے میں بھارت کے جیتنے کی امید تقریبا نہ کے برابر تھیں لیکن اس سب کے باوجود بھی اکشہ کمار کھل کھلا کر کے ہس رہے ہیں چونکہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بھارت جیتے یا ہارے وہ گئے تھے اگر جیت جاتی تو راستری ہے اکشہ کمار ہو جاتے اگر ہار گئی تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن دوسری طرف محمد شامی کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ کہیں انہوں نے دسرن زیادہ اس لیے تو نہیں دے دیئے چونکہ وہ مسلمان تھے اور پاکستان کے خلاف کھیل رہے تھے آپ اس پوری سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے دیش کے اندر کس طرح کا ماحول ہو گیا ہے ایک ویکتی جو بھارت کی ہار کے دوران بھی ہس رہا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے دوسرا ویکتی جو بھارت کے لیے اپنا سارا کریئر دعو پر لگا کر کے بھارت کے لیے ہمیشہ کھیلتا رہا ہے اس کو ہر کوئی آواز اٹھاتا ہے ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے کیا یہی ہمارے نئے بھارت کی نئی کلپنا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ